سلام افرمان و بلکم بکتو مسکانز کچن آج میں بنانے چاپلے کباب یہ ریسپی بنانے میں بہت ہی سان ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں سب سے پہلے چاہیے دو آلو جنہیں ہمیں ہاف بوائل کر لینا ہے فل بوائل نہیں کریں گے ہم انہیں ہاف بوائل کریں گے جب آلو بوائل ہو جائے تو ہم اسے گریٹ کر لیں گے اس میں جو ہمیں سپائسز کی ضرورت ہے وہ ہیں اجوائن 1.5 تیبل سپون کلونجی 1 تیبل سپون زیرہ 1 تیبل سپون کٹیوی لال مرچے 1 تیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 تیبل سپون ہری مرچے کٹیوی 1 سے 2 پودینہ سوکا دھنیا 1 تیبل سپون لال مرچے 1 تیبل سپون سالٹ ہسپی ضائقا یا 1 تیبل سپون اور اس کے بعد کون فلور ایک کپ اب اس میں ہم سارے سپائسز ایٹ کر دیں گے اور اسے بلکل آہستہ سے مکس کریں گے زیادہ مکسن کریں گے ہلکی سے اسے مکس کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا کون فلور ایٹ کر دیں گے ہاف کپ اسے اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ زور سے نہیں کرنا بس اتنا آہستہ کہ مکس ہو جائے ہاف کپ کون فلور بچ کے اسے ہم یوز نہیں کریں گے اب یہ بیٹر بلکل تیار ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اب ہم تھوڑا سا مٹیریل لیں گے اور اسے چپلے کباب کی شکل دیں گے اسی طرح سے سارے چپلے کباب تیار کر لیں گے اسے چپلے کباب کی شکل دے دینے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایٹ کریں گے گول کٹا ہوا اور اسی طرح سے سارے بنا لیں گے چپلے کباب یہ دیکھیں یہ سارے بنا لیے ہم نے اب ہم نے ایک نون سٹک پین میں دو ٹیبل سپون آئل لینا ہے اور اسے شیلو فرائے کرنا ہے سارے چپلے کباب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے جب یہ ایک سائٹ سے پکنے لگ جائے تو ہم اسے اپ سائٹ ڈاؤن فلپ کریں گے اور اسے دوسری طرف سے بھی پکائیں گے اور جب یہ پک جائیں تو ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ ریسپی بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اسے ضرور کھر پر ٹائے کریں بنانے کے بعد پیکچرز مجھے ضرور انسٹا پر ڈی ایم کریں انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں میری سوشل میڈیا ڈیٹیلز نیچے ڈسکرپشن موجود ہیں چکے ضرور کریں میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نیئے ریسپ کے ساتھ تھانکس فورچنگ